اچھا کچھ سٹوڈینٹ کے سوال یہ تھے کہ جو ہماری شیٹ ہم کلائنٹ کی شیٹ بناتے ہیں یا ایڈمن کی شیٹ بناتے ہیں سب سے زیادہ تو ایڈمن کی ہم پہلے شیٹ بناتے ہیں تو اس میں ایڈمن کی شیٹ کے اندر ہم نے ایک ہی شیٹ بنانی ہے یا ایڈمن کی الگ الگ شیٹ بنانی ہے اچھا ایک بات ذرا سمجھئے کہ جہاں پہ مثال کے طور پہ ہم جرنل کی سائیڈ نکال رہے ہیں تو ایک ہی جرنل کا وہ تو ایک ایڈمن ہوگا ہم پھر ہر ایڈمن کی الگ الگ شیٹ نہیں بنا سکتے اس کا تو فیدہ ہی کوئی نہیں ہے مثال کے طور پر آپ چار سے پانچ کٹیگری یا زیادہ کٹیگریز پہ کام کر رہے ہیں آپ جرنل پہ کر رہے ہیں فیشن پہ کر رہے ہیں ہیلتھ پہ کر رہے ہیں ایڈوکیشن پہ کر رہے ہیں تو پھر آپ یہ کریں کہ آپ الگ الگ شیٹ بنا سکتے ہیں اگر نہ بھی بنایا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ اس میں ہیڈ لائنز دیکھیں کہ مثال کے طور پر آپ نے جرنل کے ایڈمن نکالے اور تھوڑی سی نیچے جگہ چھوڑ دیں کہ اگر آپ کو مزید نکالنے پڑے تو آپ اس میں ایڈ کر لیں یا نہ بھی کریں تو وہ پھر بھی اس میں ایڈیٹ ہو جاتی ہے شیٹ اور اس کے نیچے دوسری ہیڈ لائن دیں اس میں آپ اس کی فیشن کی رکھ لیں پھر ہیڈ لائن دیں پھر آپ ہیلتھ کی رکھ لیں تو اس طرح آپ کام کر سکتے ہیں بڑا ایزی بے ہے کوئی مشکل چیزیں نہیں ہیں کام کریں کوئیشن آپ جو بھی لکھیں گے جس کا میں نے کومنٹس دیکھا میں انشاءاللہ ان کو ضرور ریپلائے کروں گا اور اس پہ پراپر ویڈیو بناوں گا یہ کچھ کوئیشن تھے جن کے میں نے آپ کو انصر کر دی ہیں